بہت خوب مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی لڑکے اور لڑکی میں کیا فرق ہوتا ہے میں نے کہا آپ نارمل جو لڑکے لڑکی میں فرق ہوتا ہے بھئی نظر آتا ہے لڑکہ کون ہے لڑکی کون ہے بولے نہیں نہیں ایک خاص فرق اور ہوتا ہے میں نے کہا بتائیے بولے ایک جینہ سا مہین سا فرق یہ ہے کہ زندگی میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایک ہی لڑکے سے ساری چیزیں چاہتی ہیں اور میں نے کہا لڑکے وہ لڑکے ساری لڑکیوں سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں یہ سب سے مہت پور فرق ہوتا ہے لیکن ہم ہمارے قویوں سے سائتکاروں سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں اور وہ ہے سچ سچ بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مشکل کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ آج ہمارے تین ساتھ ہی کون ہیں جو مشکل کام کریں گے آئیے ملتے ہیں من سے کیونکہ قوتہ کرنا آسان نہیں ہے یہ مشکل کام وہی لوگ کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں کپل مونی پنکج کیسے کپل جی بس ٹھیک ہے آپ کی دیا ہے دیا تو ایشور کی چاہیے اور ایشور کی دیا آپ پہ ہمیشہ بنی رہے گی کیونکہ آپ اچھا لکھتے ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں دلی کے پرسدہ ہاتھ سے قوی عشوک شرمہ اور آپ دونوں کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں اس دنیا کے اردو دنیا کے اور اس دنیا کے سب سے مشہور شاعروں میں سے پروفیسر واسیم بریلوی پرسیم صاحب آلاب آلاب کیسے ہیں آپ بس انہائد نوازی آپ یہاں آئے تو محفل اور روشن ہوگی آپ کا آنا عشوک جی کا آنا اور پنکج جی کا آنا آپ تینوں نے یہاں مل کے بہت خوبصورتی بڑھا دی ہے عشوک جی نے کم سے کم اس محفل میں ایک چاند تو لگا ہی دیا ہے تو آئیے میں اس ایک چاند کا سفاغت کرتا ہوں اور آپ کی شاعر یہاں آپ کی قویتہ ہیں اس میں چار چاند لگا دے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت خوب تو ہمارے ساتھ کپل منی پنکج جی ہیں ہمارے ساتھ عشوک شرمہ ہیں اور ہمارے ساتھ وسیم بریلی صاحب ہیں وسیم بریلی صاحب کو کوئی پرچے کی آوشکتہ نہیں ہے تو آئیے اس محفل کو ہم شروعات کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ محفل کے شروعات تھاگوں کے ساتھ ہو اور اس کے لئے ہمارے ساتھ ہے عشوک شرمہ سارے نیتا جیونت ہو چکے ہیں جیونت ہو چکے ہیں نیتا جیتے جی تو ہم کبھیوں کا پروگرام کینسل کراتا ہی ہے نقصان کراتا ہی ہے مرنے کے بعد بھی کراتا ہے کبھی سمیلن شروع ہونے سے پہلے ہی ایک حادثہ گجر گیا کبھی سمیلن شروع ہونے سے پہلے ہی ایک حادثہ گجر گیا دلی میں ایک خیاتی پراپت نیتا مر گیا جی جیسے ہی اس کے مرنے کی خبر آئی آئے ہو جاکو نے اس کی بڑی سی تصویر مغائی اور منچ پر دھروا دی پروگرام کینسل ہونے کی گوشنا کروا دی گوشنا سنتے ہی سارے کے سارے کبھی ورپ کی طرح جم گئے ایک بولا یار مر وہ کیا گیا مر تو ہم گئے مر تو ہم گئے مر وہ کیا گیا مر تو ہم گئے اگر مرنا ہی تا تو کل مر جاتا میرا دس ہزار تو بچی جاتا ارے خود تو مرا ہی مرا ہمیں بھی مروا گیا مہینے میں ایک تو پروگرام ملو تھا اسے بھی کینسل کروا گیا ہا 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 بہت بہت ارچے اب پتنی کو کیا مو دکھاؤں گا بھیلوارا سے دلی تک کیسے جاؤں گا دوسرا سوچنے لگا یار پتا نہیں دنیا کیا کہے گی اپنے باپ کے مرنے کی تاریخ تو یاد نہیں رہی لیکن اس کرم جلے گی جرور رہے گا تیسرا سوچ رہا تھا کہ یار اب جب بھی دلی سے باہر چلوں گا ان بڑھے خوستوں سے پوچھ کر چلوں گا کہیں کوئی سلٹنے والا تو نہیں ہے اگر ہوا تو وینٹی لیٹر پر رکھوا کر رہا ہوں گا تاکہ دو چار دن اور چلے کم سے کم کبھی سمیلن شروع ہونے سے پہلے تو نہ مرے بہت اچھے بہت بڑھیا چوتھا سوچ رہا تھا یار اوپر والے نے بھی اپنی قسمت کیا لکھی ہے جہاں ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا وہاں اس کی تصویر رکھی ہے یہ جیتے جی تو جیتے جی مرنے کے بعد بھی ہمارا نقصان کروا رہا ہے جو پسپہار ہمارے گلے میں پڑھنے تھے وہ خود ڈلوارا ہے بہت اچھے انت میں وہاں سب کے سب سارے کبھی اپنے خوٹی پر سرم حیاء کو خوٹی پر ٹانگنے لگے اور ایک دوسرے سے باپسی کے پیسے مانگنے لگے لیکن وہاں کس کے پاس پیسہ دھرا تھا سارے کے سارے ایسے موہ لٹکائے لوٹ رہے تھے جیسے کوئی نیتا نہیں انہی کا باپ مراتا کیا بہت ہے بہت 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 بڑی آجو یہ کم کام نہیں ہوتا اور کبھی مطٹوں میں سے بھی ہاتھ سے اس لیے نکال لیتا ہے مطٹوں کوئی جیون میں ہر اکشن ہسی کا ہونا چاہیے چاہے جیون چلے نہ چلے لیکن ہسی زندہ رہنی چاہیے ہسی آپ کے بھی زندہ رہے گی بریک کے بعد پھر کہیے گا بہت آ گیا ہے آپ کا دوست شیلش لوٹا پھر سے بہت خوب میں اور بہت خوب کی اس محفل میں جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پرارمب کیا بھوچ پوری بیار کا سیگمنٹ اور اس سیگمنٹ میں آج ہم سنوارے ہیں کپل مونی پنکت جی کو جو وارہ رسی میں رہتے ہیں اور بینکر تھے لیکن گیتوں کا بینک میں ان کے پاس کمال کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں اپنے بینک سے ایک گیت نکالے اور ہمیں سنا آئیے گیت سے جوڑتے ہیں کہ بیت گئی دن سونا والا چاندی والا دن کس سمیں لنگوٹی والا بیتل گاندھی والا دن بیت گئی دن سونا والا چاندی والا دن بند خب کی کھڑا کھڑا ہم دیکھت بانی آپنلا چاری اگرواد ہو گئی با سو سے بھارت سے بھاری کیا بات اور جنگل سے با آج ڈرل جنگل سے با آج ڈرل آبادی والا دن بیت گئی اس پر دھیان چاہیں گے اور وسلم صاحب جی کی سمبندھن کا مدھور میٹھائی تیکھی لاغتبہ اگرما ہٹ سانسن کا ابتہ پھیکی لاغتبہ کیا بات ہے کیا بات ہے بات ہے بکی بہت بڑے بہت بڑے بہت بہت جہاں تک میں اسمجھتا ہوں میری جہاں تک سمجھ ہے کپل مونی بنکت صاحب یہ بھوچپوری کا نوگیت تھا مطلب یہ بھوچپوری میں آپ نے نوگیت سنایا ہے یہ بڑا کمال کا ہے اور سچ مچ دن بیٹھ گئے ویسے ان دنوں تو ذراسہ بھی کوئی آدمی کہیں بھی ذراسی بھی ترقی کر لے تو ایسے بات کرنے لگتا ہے وزیم مرحلوی صاحب آپ ایک شیر کہتے ہیں کہ ذراسہ قطرہ بھی کہیں آج اگر اوبرتا ہے وزیم صاحب کیا کہتے ہیں کہ ذراسہ قطرہ بھی کہیں اگر آج اوبرتا ہے سمندروں ہی کے لہجے میں بات کرتا ہے کیا بات ہے میں ذراسہ قطرہ بھی اگر کہیں آج اوبرتا ہے سمندروں ہی کے لہجے میں بات کرتا ہے اور کھلی چھتوں کے دیئے کب کے بجھ گئے ہوتے ہیں کوئی تو ہے جو ہواوں کے پر قطرتا ہے اب دیکھی ایسے شیر کہنے والے جب یہاں بیٹھے ہوں تب میں جانتا ہوں کہ آپ کتنے بے صبر ہوں گے سننے کے لئے لیکن میں ابھی ایسے نہیں سنواؤں گا بریک پہ جاؤں گا پھر آکے سنواؤں گا پھر کہیے گا بہت خورت لوڑ آیا ہوں میں پھر سے آپ یہ محفل میں اور کہتے ہیں کہ جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا کسی جراغ کا اپنا مقا نہیں ہوتا اب جراغ کا اپنا مقا تو ہوتا نہیں وہ جہاں رہتا وہی روشنی لٹاتا ہے اب یہ شیر جس نے کہا ہے تو خود یہاں بیٹھیں اب یہ کیا کہتے ہیں اب یہ انہی سے پوچھنا پڑے گا بھائی وزیم برلویزہب آئیے زوردار ساری آب آپ نے جیسا کہ اشارہ کر رکھا کچھ آپ کی پسندیدہ شیر میں پہلے بھی سناتا ہوں جی اشارہ سنایاتا ہوں اور پرانے بھی ہیں کچھ نئے بھی ہوں گے تو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ بہت امدہ بات ہوئی تھی کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد جو سیاسی کردار کریکٹر پیدا ہوا ہے تو اسے میں نے دو پنگٹیوں میں پیش کیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا اور کیا کرتا بھائی کیا بات ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا میں اعتبار نہ کرتا تو اور میں نے بیس سال پہلے شیر کہتا اس کا اثرات اب سامنے آ رہے ہیں کہا تھا کہ غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں اور سمندروں کی تلاشی کوئی نہیں لیتا کیا بات ہے بھائی غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں سمندروں کی تلاشی کوئی نہیں لیتا اور ان شیروں کے لیے بھی آپ کہا تو وہ نے کہا تھا کہ لگتا تو بے خبر سا ہوں لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں ارے تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں اور ایک نیا شیر سن لیجئے کہ میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خموش ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی کیا بات ہے میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا گیا خاموش ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی اور یہ شیر بھی سن لیجئے کہ آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں آگے بڑھنا ہے آخاز طریقے سے سنیئے آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں راستہ دینے کا مطلب ہے کہ خود پیچھے رہو کیا بات ہے بھائی بہت اچھے بہت بڑی آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں اور شہلیج جی آپ کا بہت جان بھی ہے عدب کے اوپر بھی سائد کے اوپر بھی میں ایک شیر پیش کر رہا ہوں یہ آج کی محفل کے لیے خاص طور پر ہے مجھے غم ہے دیکھئے گائز مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے کیا بات ہے بھائی 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 تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے اور یہ تین چار شیر ہیں کہ چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا دیکھئے گا آج کی پرستیتیاں کہ چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا ارادہ چھوڑیے واہ 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 بہہ بہت اچھا ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا کیا بات ہے بہت بہت بڑی ہے بہت خوب میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا اور یہ ہندوستان کی سجیوں کی سنسکرتی کا ایک سبجیکٹ ہے جس کو غزل بنانے کی مہنے کوش کی ہے سب سمجھدار لوگ ہیں سمجھیں گے میاں ارادہ چھوڑیے کہ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے الوٹ آنے کا آئے 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 کیا بات ہے بہت 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 بڑی آئے نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے الوٹ آنے سے اور کس لیے جیون ملا ہے اس دنیا میں کیوں آئے ہیں دو ملتے سن لیے شاید آج کی میری حاضری جو آپ کو پسند آئے کہ بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ دینے کا یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک یہ میں ہی تھا یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک سمندر نے بہت موقع دیا تھا ڈوب جانے کا کیا بات ہے 외؟ وہ! 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 بہت خوپ بہت خوپ بہت خوپ بہت اچھے بہت خوپ کیا بات ہے اور آخر میں آپ کی فرمائج کے تینچارگ شہر کرنم سے تمہاری راہ میں مٹی کے گھر نہیں آتے جی تمہاری راہ میں مٹی کے گھر نہیں آتے اسی لیے تو تمہیں ہم نظر نہیں آتے کیا بات ہے محبت کے دلوں کی یہی خرابی ہے محبت کے دلوں کی یہی خرابی ہے یہ روٹ جائیں تو پھر لوٹ کر نہیں آتے آخری دو شیر سن لیجئے کہ جنہیں سلیقہ ہے تہذیب غم سمجھنے کا جنہیں سلیقہ ہے تہذیب غم سمجھنے کا انہیں کے رونے میں آسو نظر نہیں آتے کیا بات ہے آخری شیر پیش کر رہا ہوں بہت خوب کی بہت خوب محفل میں آخری شیر پڑھ کر اجازت لوں گا ملاحظہ فرمائیں کہ خوشی کی آنکھ میں آسو کی بھی جگہ رکھنا خوشی کی آنکھ میں آسو کی جگہ رکھنا بھئی کیا بات ہے برے زمانے کبھی پوچھ کر پوچھ کر نہیں آتے بھئی کیا بات ہے بہت خوشی کی آنکھ میں آسو کی بھی جگہ رکھنا برے زمانے کبھی کیا بات ہے بہت صحیح کہا وسیم بریلوی صاحب نے یہ وسیم بریلوی صاحب ہے جو کہتے ہیں کہ جو قطرہ ہے وہ بھی سمندروں کے انداز میں بات کرتا ہے آپ لوگوں کو جو نئی پیڑی کے لوگ ہیں ان سے سیکھنا چاہیے دیکھئے یہ عدب کی سائیت کے محفل یہ قوی یہ شاعر جن کے پاس لفظوں کی طاقت ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہ اہنکار ہے نہ دمب ہے تب ہی تو میں آپ سبھی قویوں کے نام منور رانہ صاحب کا ایک شعر جاتے آتے کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ جو جتنا گہرا ہوتا ہے وہ اتنی گہری بات کرتا ہے تب وہ کہتے ہیں بہت سامانے انداز میں کہتے ہیں لیکن بہت اچھی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والا زندگی پھر کچھ نہیں کہتا کہ دریا شور کرتا ہے سمندر کچھ نہیں کہتا تو ہمیشہ سمندر بنے رہیے شور مت کریے اور کہتے رہیے بہت خوب موسیقی